عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی موزی سامین اکرام السلام علیکم شازیب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شازیب انساری آپ سے مخاطب ہے اور آج ایک حیران کن معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کس ملک میں ہوتی ہے اور اس بارش کی مقدار کتنی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اور سامین دنیا میں سب سے زیادہ بارش کولمبیا میں ہوتی ہے اور کولمبیا میں جو سلانہ ایوریج بارش ہوتی ہے وہ 3240 ایمل یعنی کہ 3240 میلیٹر ہے اور سب سے کم بارش کھا ہوتی ہے ناظرین یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن آپ کو اس وقت سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں بتاؤں کہ جو پاکستان ہے دنیا کے 195 ممالک میں ہونے والی ایوریج بارشوں میں پاکستان کا نمبر 145 ہے 145 نمبر ہے پاکستان کا جہاں سلانہ ایوریج 494 میلی میٹر بارش ہوتی ہے یعنی کہ اگر ٹوٹل 195 ممالک جن میں بارشیں ہوتی ہیں اور ان کا اگر ہم ایک موازنہ کریں تو ان میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ 145 نمبر 145 نمبر ہے اور پاکستان میں جو سلانہ ایوریج بارش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 494 میلی میٹر دنیا میں 144 ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس بات کا مطلب ہے کہ دنیا میں 144 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پاکستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو دنیا میں جو سب سے کم بارش ہوتی ہے وہ مصر میں ہوتی ہے اور وہ جسٹ 18 میلی میٹر سلانہ بارش ہوتی ہے تو اسے قدرتی آفت کہہ کر اپنی ناہلیوں پر پردہ ڈالنا اکلمندی کی بات نہیں ہے یہ ہماری بیڈ گورنس ہے اور اس میں ہمارے ملک میں جو سپیشلی جو ہے وہ غریب عوام ہے اس کے لئے کبھی بھی کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے آپ ملائشیا دیکھ لیں آپ انڈونیشیا دیکھ لیں آپ تھائیلینڈ دیکھ لیں وہاں پہ سلانہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں چائنہ دیکھ لیں لیکن آپ کو کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہاں پہ بارش سے کوئی نہ کوئی تباہی یا کوئی بربادی یا کوئی مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ایک پورے کنٹری کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے الگ سے انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ بارش کا پانی جاتا ہے اور پھر اس پانی کو وہ مختلف اپنے روز مرحہ کے کاموں میں استعمال ملاتے ہیں اور اس پانی کا ایک کترہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے وہ پانی اسی طرح سے جیسے اپنے کھیتوں کے ساتھ نہروں سے نالے نکالے جاتے ہیں اس قسم کے انہوں نے نالے بنائی ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان نالوں میں وہ پانی جو ہے وہ بارش کا وہ کٹھا ہو کر سرکولیٹ کرتا ہے اور پھر مختلف جگہوں پر جاتا ہے تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہمارے حکمران جو ہیں انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ عوام کے لئے کچھ اچھے انتظامات کر سکیں تاکہ آئندہ ہماری جو غریب عوام ہے وہ اس طرح کے آنے والے کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آمین سبح مامین دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ